السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دہو تسلیم جیلانی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل اے امرز بی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دیکھئے ایک سوال ہمارے سامنے آیا جو کہ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں ہوگا کہ امام حسین کو کفن کیوں نہیں دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے امام حسین کو کفن کیوں نہیں دیا گیا تو دیکھئے اس کی شہید کی تین قسمیں ہیں پہلا دیکھئے ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے شہید کی قسم لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تو اس کو جو ہے غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا یا دیبال سے دپ کے مر گیا تو اس کو غسل دیا جائے گا اور کفن دونوں دیا جائے گا اور اگر کوئی جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو اس کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا ایک وجہ یہ ہے ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے پھر دوسری وجہ ہمیں شاہ عبداللک مہدی سے دہلیبی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین کو کفن اس لیے بھی نہیں دیا گیا کہ جب امام حسین علی مقام کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اٹھائے گا تو آپ کے جو کپڑے ہیں اس کو ترازو میں رکھا جائے گا اور پھر اس کے اندر جو وزن ہوگا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بخشا جائے گا اب آپ کہیں گے کہ کپڑوں کے اندر آٹھ نو دس کلو سے زیادہ بزن نہیں ہو سکتا ہے اس سے کمی ہوگا تو دیکھئے اب امام حسین علی مقام کے ہم ایک کطرے کے کھون کا وزن بھی نہیں پہنچ سکتے اتنا وزن ہوگا اب شاہ عبداللک مہدی سے دہلیبی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو امام حسین کے جب خنزر چلایا گیا تھا تو آپ کے جو سب سے باریک سا کطرہ جو کھون کا گرا تھا تو اس کطرے کو اگر ترازو کے اندر رکھا جائے اور دنیا کے بڑے بڑے ساتھ پہاڑ جو ہیں ان پہاڑوں کو رکھا جائے تو بھی وہ بزن ان کے برابر نہیں ہو سکتا امام حسین کے کھون کے بزن کے برابر نہیں ہو سکتا تو دوسری وجہ ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ امام حسین کو کفن کیوں نہیں دیا گیا تھا امام حسین کو کفن اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے حضرت امام حسین رضی اللہ